یہ نفرت کی آنی تھی جس میں یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں سب پیسہ آئے ہیں اس میں گپتہ جی بھی گئے ہیں مصرہ جی بھی گئے ہیں خان صاحب بھی گئے ہیں انساری صاحب بھی گئے ہیں سارے کے سار کو نقصان ہوا ہے دیکھئے یہ بلڈوزر کی سرکار ہے نمشکار آج ہم موجود ہے دلی کے جہانگیرپوری علاقے میں جہاں پر ہنوان جینتی کے دن دو سامدائیوں کے بھی چھڑپ ہوئی تھی ہنسا کے بعد دلی کے ایم سی ڈی کے تحت اتکرمن یعنی کے عوید نرمان کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا ڈی ایم سی کے مہا پور راجہ اقبال کے انسار یہ دکانیں عوید نرمان تھی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوری دکانیں توڑ دی گئی ہے اور وائرز لٹک رہے ہیں وہاں پر ٹنگ کی وغیرہ ہے کافی پتھر وغیرہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ سارا اور یہاں پر اس وقت کافی بھاری تعداد میں میڈیا جمع ہوئی ہے بھاری سرکشابل ہے پولیس ہے اور کئی کانگریس کے نیتا وغیرہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس ماملے پر اس عوید نرمان جیسا کہ ان کا کہنا ہے پارٹیوں کا یا اینڈی ایم سی کا کہ عوید نرمان پر بلڈوزر چلایا گیا ہے تو ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ بلڈوزر کی سرکار ہے جس طریقے سے کانون کا دھجیا اڑایا گیا ہے جس طریقے سے آدیش گپتا جی کے جو پردیش ادیقشے ان کے ایک لیٹر پہ ایم سی ڈی کمیشنر نے بلڈوزر گھما دیا لوگوں کے گھر پہ کہیں نہ کہیں یہ تانشہ ہی چل رہا ہے اور اب یہ ریاکشن ان کے پاس عدیقاریوں کے پاس کوئی نوٹیس نہیں آیا ہے دیکھیں یہ بلکل یہ بلکل صحیح بات ہے کہ یہ بلڈوزر کی سرکار ہے جتنے لوگوں کی دکانے گئی ہیں انہیں نقصان ہوا ہے اسے آپ کا کیا سرکار کی طرح سے ہم دیکھیں کیجریوال ایک نکارہ آدمی ہے کیجریوال کہتے ہیں ڈلی دنگوں میں ڈلی پولیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور مولان صاحب کے اوپر کہتے ہیں کہ میں نے ڈلی پولیس کو آدیش دے دیا افائیر کرنے کے لیے کوویڈ پیشنٹ کے علاق گنتی کرتے ہیں جماعتیوں کی گنتی علاق کرتے ہیں یہ آپ کے ہمارے سامنے ہیں اور جس طریقے سے پینتالیس دن کا کورنٹائن جماعتیوں کیلئے کیا اور پندرہ دن کا ہمارے لیے گیا اور اسی جنوری میں چار جنوری کو ان کو کرونا ہوتا ہے آٹھ جنوری کو پہنچ جاتے ہیں چندگڑ ان کا کرونا کال کیسے ان کا کورنٹائن پیلٹ کیسے ختم ہو گیا وہاں پر جا کر بیان کرتے ہیں جب چندگڑ میں جیتے تھے چار جنوری کو ان کو کرونا ہوا تھا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور آٹھ جنوری کو وہاں بیٹھیں میں سٹیج پر کھان 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 کھانس رہے ہیں ان پر کوئی کاربائی نہیں ہے سارا کا سارا دارمات دار سارا کا سارا جو ذمہ داری جماعت پر ڈال دی جاتی ہے سر آپ کا کیا صحیح ہوگی دیکھیں ہم اپنی طرف سے کریں گے زگاہت کا پیسہ ہو فطرے کا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ان کو ہم صحیح ہو کر سکیں ہمارا کام جوڑنا ہے امن کی بات کرنے آئے چین کی بات کرنے آئے سکون کی بات کرنے آئے ہم سہارد کی بات کرنے آئے ہم پیار محبت کی بات کرنے یہ توڑنے آئے تھے دونوں پارٹیوں میں فرق آپ دیکھ لیں دیکھیں ٹھینگے پہ رکھتے ہیں دو گھنٹے انہیں بتا بتا کے پریشان ہو گئے انہوں نے کان میں انگلیاں ڈال لیں کہنے ہی پتا نہیں پتا آکے بند کر لیں اپنی جب بار بار وندرک راجی میں ان کا بھی سمان کرتا ہوں انہوں نے بچاری انہوں نے کیسے انہوں نے کیسے روکا انہوں کو ورنہ تو پوری پوری صاحب کر دیتی یہ نفرت کی آنی تھی جس میں یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں سب پیسہ آئے اس میں گپتہ جی بھی گئے ہیں مصرہ جی بھی گئے ہیں خان صاحب بھی گئے ہیں انساری صاحب بھی گئے ہیں سارے کے سارے کو نقصان ہوا ہے اور بھائی چلالہ ختم ہوا ہے عید کا ٹائم ہے اس ٹائم سب اپنی خریداری کرتے پیار صوہار دوتا وہ انہوں نے سارا محول ساری خریداری سب کچھ چوپٹ کر کے رکھ دیا دکان میری بھی نہیں چلی تمہاری بھی نہیں چلی خوشی میری بھی نہیں تمہاری بھی نہیں کیا حاصل برصول ہوا آج بھائی سے بھائی کو لڑا دیا ایک میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دیلوں کے رشتے ہیں انہیں سرے راہ تار تار نہ کر یہ دیلوں کے رشتے ہیں انہیں سرے رہ تار نہ تار تار نہ کر میرا بھی سلے لے میرے بھائی گھر میں دیوار نہ کر گھر میں دیوار ہوگی تو ہندوستان کمزور ہوگا حراب ہوگا لڑو جتنا چاہے الیکشن لڑو جیتو کوئی پریشانی نہیں ہے ہندوستان کو کمزور مت کرو سر بردوزر کی جو پرکریہ ہے مدھی پردیش کے خرگون میں وہ وہاں پر زیادہ تر نسلیم سکتی ایک سمودہ ہے ایک کتورہ گھر کرا جیا گیا یہ سوچتے ہیں کہ جو بلسنگ سمودہ ہے وہ خوش ہو رہا اسے ایک اندبک جو ہیں آپ نے دیکھا کہ پورے پورے خالی بیٹے میں ہیں وہ ٹوٹ کرتے رہتے ہیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی کو ہندوستان کی بتاتے کی ہندوستان کی کہانی سچائیدب کی ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے دونوں ہاتھ میں پتھراؤں میں اس کا گھر توڑ دیا جاتا ہے ایک بزرگ ماں ہے جس نے پی ایم ہاؤس کے طرف مکان میں ان کو توڑ دیا تین لوگ جیل میں تھے ان کا گھر توڑ دیا گیا نفرت کی آندھی ہے آندھی میں برباد کرنا چاہتے ہیں کرنے والا وہ ہے اس کی ذات ہے آج بھی جس دیکھا کل بھی دیکھا کبھی آرتکہ یہاں پر تو انسا ہوئی اس دوران اس نے اگلے ہی دن اسلام اور انسار نام کے بھاروپیوں کو کہا گیا کہ یہ مکھی آروپی ہے اس کے اگلے دن سونو چککا کو کہا گیا کہ اس نے دولی چلائی تو پلیس پہ انہیں رسکے گیا اس کے داران میں پتھر ہوا تو یہ اس میں نہیں جب سونو چکنا کو جب وہ کرنے گئے گرفتار کرنے گئے دو پتھر آئے تھے اور کسی لیڈی نے شہنکی تھے وہ پتھراب نہیں تھا لیکن جو بھی آدمی پولیس پر پتھراب گھر ہے ہم کہہیں گرفتار کریں ہم وہ نہیں ہے ابھی آپ میں کل دیکھا میاں والی تھانے میں وی اچھ پی کے ایک آدمی کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو وی اچھ پی نے اسے گھراب کیا اور پولیس والوں کو دھمکا رہے ہیں کہ ہم آخری دم تک تم سے لڑیں گے ہم آدمی چکے یہ خلاتا ہے اس طرح کی بات نہیں ان چاہیے اگر خاکی کا ڈر ہمارے سے ختم ہو جائے گا تو یہ سارا ماملہ بگاڑ رہا ہے جب تک ان کی عزت نہیں ہوگی جب تک نہیں ہوگا کس آدمی کو چھوڑ دیا گیا اس نے صرف موٹسائکل کیا ہے موٹسائکل جانچ پڑھتال کیلئے گئے اس کی جانچ پڑھتال وہ کروں تو ان پر تم تھانے کیوں گھر رہا ہے میری ہے میری بھی جانچ پڑھتال رہا ہے اس طرح کا دیکھئے جب جب ہندوستان میں ہم آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے سے سواد خراب کریں گے تو یہ ملک بٹے گا خراب ہوگا ہم یہ نہیں کریں دیکھئے میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بھی اس میں آئے ساری ویڈیوز ہیں سب کچھ ہیں جن پر ہو سخت کاروائی کرو کوئی ڈھیل نہیں کرو میں آپ کو سچ امن سے کہہ رہا ہوں کسی بھی کے لیے بھی ہم نہیں آئیں گے جو جائز اس میں فسا ہوا ہوا ہم اچھائی کے لیے آئیں کانگریس پر اچھائی کے لیے آئیں ہم تو کہتے ہیں پیار امن سے محبت سے پیار سے آپ رہے یہ ملک ہمارا ہے ایک دوسرے سے بٹیں گے تو بھائی خراب ہوگا کوئی کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہو غلط کہی ہو تو اسے گرفتہ کری ہم آپ کے ساتھ جیسا کی آپ نے دیکھا کی وپاکش عام آدمی پارٹی اور بھاچپا کے خلاف سخت روپ اپنا رہا ہے وہ سخت کڑی کاروائی جو یہ عوید نرمان کے کہنے پر کہ یہ کہا گیا کہ یہ عوید نرمان ہے اس کے اوپر اتکرمن کیا گیا بلڈوزر چلایا گیا اس کو لے کر سخت کاروائی کی مانگ کر رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کے جو آدیش کی اوہلہ ہوئی ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ کا کیا رکھ ہوگا کیا رکھ کرے گا سپریم کورٹ کیونکہ کل ان آدیشوں کو تاک پر رکھ کر دو گھنٹے کے بعد تک یہاں پر بلڈوزر چلتا رہا جاننے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ عوید نرمان تھے تو اتنے ورشوں سے کاروائی کیوں نہیں کی گئی دو سامدائیوں کے بیچ ہنسا کے بعد کیوں کیا صرف یہ توڑ فور لوگوں کے من میں در پیدا کرنے کے لئے تھی سوال یہ بھی ہے کہ عوید نرمان پر کاروائی کرنے سے پہلے دکانداروں کو کوئی نوٹیس دیا گیا تھا یا نہیں اور اگر ایسے کوئی نوٹیس نہیں دیا گیا تھا کیونکہ نوٹیس تو لگ بک کچھ دنوں پہلے یا مہینوں پہلے دیا جاتا ہے لیکن یہاں کے جو دکاندار تھے جن کی دکانیں گرا دی گئی ان کا کہنا تھا کہ ان کی جو دکانے ہیں وہ وید ہے اور انہیں کوئی نوٹیس نہیں دیا گیا تھا اور اگر یہ جو بلڈوزر چلایا گیا اس سے پہلے کوئی نوٹیس نہیں دیا گیا تھا تو وہ ایک طرح کا سوشن ہے جی آپ دیکھ رہے تھے سرل بھارت نیوز اور سہیوگی شیوان چوہان کے ساتھ میں مونکا موسیقی